اللہ کے محبوب علیہ السلام کے ایک فرمان کا مفہوم یہ ہے کہ خیر کی چابی بن جاؤ اور شر کا طالع بن جاؤ یہ زندگی میں اصول اختیار کرلو خیر کی چابی بنو اور شر کا طالع بنو تم سے خیر کے دروازے کھلیں اور تم سے شر کے دروازے بند ہو کبھی ایسا نہ بننا کہ تم شر کی چابی بنو اور خیر کا طالع بنو تم جہاں رکو جہاں ٹھہرو جہاں سے گزرو وہاں خیر پھیلتی چلی جائے تمہاری مہت سے لوگوں کے مشاہ میں ہستی موتر ہو لوگوں کے دلوں میں آنگن میں بہاریں آئیں کہ یہ شخص آیا ہے گزرا ہے تم ایک تازہ ہوا کی جھونکے کی طرح جہاں سے گزرو گزرو اور تمہاری مہت سے لوگ دیر تک سرشاہ رہے کہ یہاں سے کوئی گزر کے گیا ہے نہ یہ کہ تم جن راہوں سے گزرو وہاں کانٹے بکیرتے چلے جاؤ بعد میں وہاں کو چلے تو اس کے پاؤں زخمی ہو تو فرمایا تم خیر کی چابی بنو اور شر کا طالب بنو ہمیشہ خیر بانٹو اچھائی بانٹو بہتری بانٹو لوگوں کے لئے سلو اور امن کے زامن